اللہ کے کرم سے ہم نے اس ملک میں آزادی کے سورج کو دلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر اس کے بعد بھی شن پسند لو اس ملک کے اتحاد کو اور امن و سکون کو غارت کرنے کی کوشش کریں گی تو اسی اتحاد کی طاقت کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ایسے لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے اور اپنے ملک کو امن و سکون اور آفیت کا گہوارہ اسی طرح بنائے رکھیں گے جس طرح ہمارے اقابل نورسے کے طور پر یہ چیز ہمیں دی چاہے آزادی نہ مل پائے اس لیے کہ اگر ہندو مسلم ارتحاد پارا پارا ہو گیا تو انسانیت کا نقصان ہوگا ملک کے سارے باسندوں کا نقصان ہوگا اور اگر آزادی نہ ملی تو صرف ایک ملک کا نقصان ہوگا اور انسانیت کا نقصان ایک ملک کے نقصان کے مقابلے میں یقیناً بڑھا ہے اور گہرا پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک نئی سفتہ شروع کر دی ہے آر ایس ایس آپ کہیں گے بھئی کوئی نیپا کہہ رہا ہے خدا جی بگا صاحب کہاں ارس ایس یہ بڑی پرانی سستہ ہے وہ ان کی پرانی سستہ ہے آر ایس ایس یعنی راکی سنسے بھک تھنگ اب انہوں نے سنگ نوجوانوں کو گھمرا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے راکی سنگ آر ایس ایس اور اس کے مادل سے ہماری کوئی نوجوانوں کو برگلا کر کے ایسا پچار کر رہے ہیں کہ آپ کے گروہوں کے بچوں کو آپ کے دھرم کو اور کسی نے نقصان بجائے ہیں تو وہاں آپ کے مسلمان بھائیوں نے بجائے ہیں جلس مسلم مشترکہ کھانپان کرو رہاں شروع کیا تھا اس کا مقصد سماجی براوی و باہمی توفیم کو پروغ دے کر سماج کو اپنے انساف کی راہ پر جامزم کر رہا تھا جلس مسلم مشترکہ کھانپان کرو رہاں شروع کیا تھا اس کا مقصد سماجی براوی و باہمی توفیم کو پروغ دے کر سماج کو اپنے انساف کی راہ پر جامزم کر رہا تھا جلس مسلم اتحاد اور کھانپان سے مطالب تکیر مجیس منتظمہ جمعیت علمائے کو ترف دیش کا یہ اجلاس جلس مسلم اتحاد سماجی سماہنگی اور باہمی تعلقات کے پروغ کی انسہائی ضرورت محسوس کرتا ہے لیکن میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ کفتگو چلتی رہے تھے لیکن اس کفتگو کے ساتھ اگر اسکر ہوتے کی ہم چرچہ نہیں کریں گے تو میں مانکے چلتا ہوں یہاں کونک ہمارے ساتھ کنے گا ہمارا یہ شہر اپنی زنگا جنگی پہزید کے لیے اور کمن الحرمنی کے لیے بھی قومی اجزتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے اس شہر میں جہاں ایک طرف ندت العلماء ہے وہیں بھی کسی کے بغل میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آسکھا کا مرکز مندہ میشور مندر ہے جہاں ایک طرف تاریخی اددا کا میدان ہے وہیں دوسری طرف راملیجہ کا میدان ہے لیکن اللہ کا قضل رحم اور قرم پر آج پر ہمارے شہر لبنوں میں نہ وہ ہندو مسلم فساد ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا اور اس لبنوں شہر میں اس لبنوں شہر میں تمام مدارش اسلامیہ کو درست نداری کے نام سے منصول ایک سلم ایک سلمس اور ایک نفات بھی دیا ہے الحمدللہ رب العالمین السلام و رسول الرمین عباد صدر محفرم اور مختلف مزاہب کے رجیس رجیس اور آج کی شانگار اور بروبار تقریب میں ترشیف لائے تمام دیگر حضرات میں جمعہ علماء کے تمام ذمہ داران کا دن کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات میں آج کی انحالات میں آج کی انحالات میں ہماری لکنوں کی تعریفی سرزمین پر اس اہم کرینی نلاس کا انعقاض کر کے نوجوانوں کو ایک خوصلہ پراہم کیا ہے نوجوانوں کے اندر طاقت اور حکمت اور قوت پیدا کرنے کا کام کیا ہے اور ہمیں جو اگنی وید صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں اس کا اثر انشاءاللہ دور تک جائے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تمام مذاہب کے رہنما انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو اور مطلب اثر دیکھنے کو ملے گا